ایک سوال بھی آیا کہ کیا مسجد میں دو جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ اثر کی ہو یا مغرب کی ہو یا کوئی عشاء کی ہو جمعہ کے علاوہ بھی کوئی ایک ہی تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد دو جماعتیں ہو سکتی ہیں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ ایک مسجد میں دو جماعتیں ہو سکتی ہیں کہ نہیں اس میں مسئلہ لکھا ہے کہ اگر محلے کی مسجد ہے جہاں بقاعدہ امام بھی ہے موزن بھی ہے اور بقاعدہ جماعت کا اتمام ہوتا ہے تو محلے کی مسجد میں دو جماعتیں کرنا یہ مکرو تحریمی ہیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ محلے کی مسجد میں یہ عادت بنا لیں کہ ایک جماعت ہوگی تو دوسری بات میں ہو رہی ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے وہ ایک ہی بڑی جماعت ہونی چاہیے وہ اس کے بعد دوسری جماعت نہیں ہو بلکہ اکیلہ اکیلہ پڑے اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پیسی زود پیش آگئی آپ ایک جو ہے وہ طبیلے میں گئے تھی کوئی فیصلہ کرنے تو مسجد پہنچے تو مسجد میں جماعت ہو چکی تو آپ نے اکیلے اکیلے نواز پڑی آپ نے جماعت نہیں کروائی اس کا مطلب محلے کے مسجد میں دوسری جماعت کرانا جائز نہیں اسی ہوگا کہ جماعت کی احمد ختم ہو جائے گی لوگ یہ سوچیں کہ کوئی نہیں آ رہا اگر ساڑھے تین والی نواز نہیں ملی تو اس کے بعد بھی جماعتیں ہوتی رہتی ہیں بعد والی میں پہنچ جائیں گے تو ایک احتمام ختم ہو جائے گا اس لئے جو ہے آپ منع کیا گیا اس کو اس کو مکرو تحریم قرار دیا گیا لیکن جو مسافر ہیں مسافروں کے لیے اجازت ہے کہ مسافر گزر رہے ہیں وہ آگے تو مسافر اپنی جماعت کرا سکتے ہیں ان کو اجازت یا مسجد جو ہے مارکیٹ کی مسجد ہے یہ نیو یورک میں منہیٹن میں مسجد ہے منہیٹن میں جو لوگ سارے کاروبار کرنے والے رہتے کوئی لانگ لین میں رہتا ہے کوئی بروکلن میں رہتا ہے کوئی کوئیز میں وہاں سے دکان کھول لیں جاتے ہیں اپنی ملازمت تو ایسی مارکیٹ کی مسجد ہے سوک کی مسجد وہاں پر جو ہے دوسری جماعت ہو سکتی ہے تیسری ہو سکتی چوتھی ہو سکتی جیسے سے لوگوں کا اپنے کاروبار سے ملازمت میں ٹائم ملا آکے جماعت کرا لی دوسری جماعت کرا لی اس کی اجازت ہے تو یہ اور یا یہ کہ سفر میں آپ جا رہے ہیں جیسے سرویسیز ہوتے ہیں یہاں امریکہ میں تو سرویسیز میں مسجد اگر ہے تو وہاں جماعتیں ہوتی رہیں گی وہ کوئی تو راستے کی مسجد میں دوسری تیسری چوتھی جماعت وہ کرا سکتے ہیں کیونکہ دائرہ وہ سفر وائے لوگ ہیں وہ بقیدہ محلے کی مسجد نہیں ہے لیکن محلے کی بقیدہ مسجد اگر ہے تو وہاں دو جماعتیں مکرو تحریمی ہیں لیکن اگر کبھی ون سوائل ایس حضورت پیش آگئی تو کوئی مضاقہ نہیں ہوتا وہ کر لے لے کہ اس کی عادت نہیں بنانی چاہیے یہ سے جماعت کی شوقت ختم ہوتی ہے اب رہا یہ سوال کہ یہاں جومیں دو دو ہوتے ہیں تین دن ہوتے ہیں وہ ہونے کی وجہ قانونی مجبوری ہے یہاں قانونی طور پر کپیسٹی جو ہے وہ ہوتی جی آپ کے ہنڈرڈ لوگوں کی کپیسٹی ہے ہنڈرڈ سے زیادہ ہوئی تو وائلیشن ہو جائے گی ادارہ چھاپا مار دے گا اس وجہ سے پھر کہتے ہیں پہلے میں ہنڈرڈ نے جماعت کر لی چلے گئے دوسرے آگے دوسرے ہنڈرڈ لوگوں نے کر لی چلے گئے تیسرے تو اس طرح دو تین جمعی کے نمازی ہو جائیں وہ مکرو نہیں ہیں اس کی اجازت ہے لیکن ٹائم جب شروع ہو جائے جمعی کا تو سٹارٹ ٹائم سے وہ جماعتیں ہونا شروع بہت شکریہ آپ نے بہت تفصیل سے بات ہمیں جواب دے دیا بہت شکریہ